نمسکر دوستو سواگت آپ کا میرے چینل پہ دوستو آج ہم بات کریں گے رافیل فائٹر جیٹ کے اوپر جو کی انڈیا کو ملنے والا ہے اور سپیشلی اس کا ہمیں بینیفٹ ہوگا وہ میکن انڈیا کے لیے کیا ہوگا جیسے کی انڈیا سپیسیفک انہینسمنٹ ہوں گی یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا لیکن اس سے ہمیں ڈائریکٹلی تو فائدہ ہے ہی ہے لیکن انڈائریکٹلی اس سے کیا فائدہ ہے میکن انڈیا کو اس پہ بھی بات کریں گے اور رافیل کے تھروں انڈیا نے چائنہ کو کیا میسیج دیا ہے کیونکہ ہم ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو چائنہ پر اس کا کیا میسیج جاتا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے 2017 میں ایک ریپورٹ آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ 36 اور رافیل کا اوڈر انڈیا دے سکتا ہے فرانس کو اور ابھی کچھ دن پہلے پھر ایسی ریپورٹ آئی اور اب مانا جا رہا ہے 2020 کے اندر انڈیا 36 اور رافیل کی ڈیل پر سائن کر سکتا ہے اس کے بعد انڈیا کے پاس ٹوٹل 72 رافیل فائٹر جیٹ ہو جائیں گے اور دوستو اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ ایم ایم آر سیے کے تحت جو ہم نے 114 فائٹر جیٹ خریدنے ہیں یا 109 فائٹر جیٹ خریدنے ہیں اس کے آدھے سے زیادہ ہمارے پاس فائٹر جیٹ ہو جائیں گے تو سرکار چاہے تو اس کو بند بھی کر سکتی ہے لیکن بند نہیں کرے گی کیونکہ اس سے دوسرے دیشوں پر ایک دباو رہتا ہے اور انڈیا کے پاس بھی ایک موقع رہتا ہے کہ وہ اپنی کسی جرورتوں کے حساب سے اس کا یوٹیلائزیشن کر سکتی ہے تو چلیے دوستو یہ تو بات کی بات ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ سب سے پہلے 2011 میں رافیل فائٹر جیٹ سیلیکٹ کیا گیا ایم ایم آر سیے 1.0 کے لیے جس میں اس نے یورو فائٹر ٹائفون کو پچھاڑا کنٹینڈر کے روپ میں کیونکہ اس کا پرائز کافی زیادہ تھا اور اس کے بعد میں دوستو یہ ہوا کہ 126 رافیل فائٹر جیٹ ہمیں خریدنے تھے جن میں سکٹی پرسنٹ سے زیادہ انڈیا میں بننے تھے حیل کے تھو لیکن بعد میں ڈسولٹ نے کہا کہ حیل کے دوارہ بنائے گئے فائٹر جیٹ کے اوپر ہم کوئی جمعیواری نہیں لیں گے حاست میں جا کے یہ ڈیل بند ہو گئی اس کے بعد میں جب نئی سرکار آئی 2014 میں تو انہوں نے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل کے تحت 36 رافیل فائٹر جیٹ کو خریدنے کا فیصلہ کیا پھر دوستو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں یہ رافیل انڈیا سپیسیفک انہینسمنٹ کے ساتھ میں چاہیے تو اس کے اندر جو فیچر بڑھائے گئے وہ کیا ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں ایک تو ویدر میپنگ کے لیے اس کے اندر RBE2 AES سے ریڈار لگا ہوا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اون بورڈ اوکسیجن جنریٹنگ سسٹم ہے اس کے علاوہ اس کے Sigma 95 GPS سسٹم کو بھی اس طرح سے علاو کیا گیا ہے کہ یہ انڈیا کے سیٹلائٹ نیوک کے ساتھ میں کونیکٹ ہو سکے اور اس کے علاوہ دوستو اس کا جو انجن ہے M88 اس کے اندر بھی چینجز کیے گئے ہیں تاکہ ہائی ایلٹیٹوڈ ایریا جیسا کی لہک کے اندر ہے وہاں سے یہ ایزیلی ٹیک آف کر سکے اور لینڈ کر سکے اور اس کے علاوہ اس کے اندر ہیلمنٹ ماؤنٹن ڈسپلے کی ویوستہ ہے ساتھ ہی اس کے اندر اپگریڈڈ سپیکٹرا سسٹم ہے جو کی ایک الیکٹرونک وارفیر سسٹم ہے اور تھیلز کے کئی سسٹم لگے ہوئے ہیں مسائلوں کو کاؤنٹر کرنے سے لے کے اور مسائل چلانے تک کے جو اس کے اندر انڈیا سپیسیفک ہے اب دوستو میکن انڈیا کے لیے کیا ہے اس کے اوپر میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلی بات جو ہمیں رافیل فائٹر جیٹ اوفیشیل یہ ملے گا پہلا اس کا سیریل نمبر ہے راجنا سنگجی جانے والے ہیں لیکن دوستو جو انڈیا سپیسیفک انہینسمنٹ میں نے آپ کو بتائی ہے یہ فائٹر جیٹ ہمیں جو ملے گا رافیل اس کا موڈل نمبر ہوگا ربی جیرو جیرو ایٹ اور یہ دوستو ہمیں بعد میں ملے گا جب یہ ساری انڈیا سپیسیفک انہینسمنٹ ہو جائیں گی اس کے بعد میں دوستو اسے انڈیا میں لائے جائے گا اور پھر اس کی فلائٹ ٹیسٹنگ ہوگی پھر اس کے بعد میں اس کا سرٹیفکیشن ہوگا کہ اس کے اوپر جو انڈیا سپیسیفک انہینسمنٹ کی گئی ہے واقعہ میں ہی وہ انڈیا کے حساب سے ہوئی ہے یا نہیں پھر اس کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا اور دوستو یہ سارا کام پورا ہوگا سیپٹیمبر دو ہزار بائیس میں یعنی آپ مان کے چلیے کہ جو رافیل کے اندر انڈیا سپیسیفک چیزیں لگائی گئی ہیں اس رافیل کو بننے میں ابھی دو تین سال اور لگیں گے اور پھر اس کا سرٹیفکیشن ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی امپروومنٹ ہے اور دوستو میکن انڈیا کے لیے کیا بینیفٹ ہے جو باقی فائٹر جیٹ ہوں گے رافیل جیسے یہ جو ہمیں پہلا رافیل ملا ہے اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کے اندر کیا فیوچر میں بھی نہیں ہوں گی نہیں دوستو میکن انڈیا کے تحت انڈیا میں ہی رافیل کے اندر جو انڈیا سپیسیفک ایڈیشن ہے وہ یہیں پہ کیا جائے گا اور یہ اوپسیٹ پارٹنرشپ کے تحت بھی ہو سکتا ہے اور دوستو اس کے اندر ایسے ایسے سسٹم لگائے جائیں گے کہ ایون فیوچر میں آنے والی برہموس انجی مسائل کو بھی اس کے اوپر فٹ کیا جا سکے اس کے علاوہ انڈیا اور اسرائیل نے جو سپائس بوم بنائے ہیں وہ بھی اس کے اوپر لگائے جا سکے ایسی بھی ویوستہ اس کے اوپر کی جائے گی تو دوستو یہ بہت بڑی بات ہے کہ رافیل جو آئے گا اس پر ہمارے سارے ویپن سسٹم بھی لگا سکیں گے تو اسے کہتے ہیں ٹرولی انڈیا سپیسیفک رافیل فائٹر جیٹ اور دوسرا دوستو اس کے اندر چائنہ کو کیا میسیج ہے تو میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے دوستو پہلے جو اٹھارہ رافیل فائٹر جیٹ ہے یہ سکوائڈرن نمبر سترہ کو دیے جائیں گے جس کا نام گولڈن ایرو ہے اور یہ امبالہ کے اندر بیسٹ ہوگی جو ہریانہ کے اندر سترہت ہے اور دوسری جو دوستو سکوائڈرن اسے ریسیف کرے گی وہ سکوائڈرن نمبر ون ہے جسے آشیمارہ ائر پوسٹ کے جو کی ویسٹ بنگال کے اندر سترہت ہے وہاں لگایا جائے گا تو وہاں سے سیدھا چائنہ کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے دوسرا دوستو انڈیا ائر فورس آٹھ نئے بیسیز بنا رہی ہے نورتھ اسٹ کے اندر جو کی کلیرلی چائنہ کو میسیج ہے اور سب سے بڑی بات جتنی بھی ائر فورس کے اندر نئے کوائیجیشن ہو رہی ہیں وہ نورتھ اسٹ میں جرور لگائی جا رہی ہیں میں نے آپ کو رافیل کا ایکزامپل بتایا اس کے علاوہ چنوک اور اپاچی ہیلیکوپٹر جو ہم نے یو ایس سے کریدے ہیں ان کو بھی نورتھ اسٹ کے اندر لگایا جائے گا اور وہاں پر آٹھ نئے بیس بننے کلی سیدھا سیدھا چائنہ کو بھی میسیج ہے دھنیا واد جائے ہند